اگر آپ اب بچوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتے تو شروع ہی سے آپ تھنٹے دماغ محبت اور تھنٹے مزا سے رہنے کی کوشش کریں یو والدین بچوں پر زیادہ غصہ یا مار پیٹ کرتے ہیں وہ بچوں پر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں جن والدین کو مار کر ڈانٹ کر چیخو پکار کر کے یا غصہ غار کے کوئی بھی بات سمجھانے کی عادت ہوتی ہیں وہ والدین یہ بات یاد رکھیں کہ ان فیوچر آپ کو اس کی قیمت چکانے کے لیے تیارہ نہ ہوگا بہت سی خواتین یہ کہتے ہیں کہ بچے ڈرے سہمے رہتے ہیں بچوں کی تربیت میں نائنٹی پرسنٹ غلطی پیرنٹس کی ہوتی ہے بچوں کا کم ہی قصور ہوتا ہے چیخنے چلانے یا غصہ کرنے مار پیٹ کر کرنے کا نقصان ان کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے اور والدین بچوں کو خود ڈیٹھ اور زدی بنا دیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ فور پریکٹیکل میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں سے بغیر مار پیٹ اور غصہ کی یہ بات بنوا سکتے ہیں اور بچے بھی خوشی خوشی کام کر لیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دیکھیں غصہ ہر انسان کو آتا ہے سیکھتا ہے چلاتا ہے شور کرتا ہے خموش ہو جاتا ہے یہ سب فطری چیزیں ہیں یہ بالکل نیچرل چیز ہے اس پر انسان کو کسی قسم کی گلٹ میں یا احساس نادامت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا غصہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے یا زیادہ غصہ آنے لگے تو چیخنا چلانا یا حد سے بڑھ جائے یا آپ بچوں پر ماردہ اٹ کرنے لگیں یہ چیز نارمن نہیں ہے یہ خطرناک ہے آپ اس کے اوپر آپ نے سوچنا شنو کرنا ہے کہ یہ اس پر کیسے قابو پایا جا اور کس طرح اس کے نقصانات سے بچا جائے آپ بچوں کو چیخو پکار اور مار پیٹ کا اس قدر عادی بنا چکے ہیں کہ اسے یہ سب کچھ چیزیں نارمن لگتی ہیں اور یہ سب چیزیں اس کو نارمن روٹین اور زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں یو والدین بچوں کو زیادہ مارتے اور ڈانتے ہیں اس کے ریزلٹ کیا ہوتے ہیں کہ بچے ڈیٹ ہو جاتے ہیں اس کا آپ کی ڈانٹ اور چیخو پکار کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ماردار بچے کو تھپڑ مار دینا یہ بچے کو سب چیزیں نارمن لگتی ہیں بچے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے والدین کی زندگی کا حصہ ہیں اب وہ آپ کی ڈانٹ کو چیخو پکار کو تھپڑ مار دینے کا زیادہ اثر ہی نہیں لیتے وہ اس چیز کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں ان کو یہ آپ کی ڈانٹ یا گسے کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی کیونکہ غلطی شروع ہی والدین نے کی تھی چیخنا چلانا شروع کیا تھا اور بچے کو اس چیز کا عادی بنا دیا اس لئے ان کو آپ کی کسی چیز کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا اور اب جو بات آپ بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں بچے وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ کے غصے کا خطرنا اثر یہ ہوتا ہے کہ آشتہ آشتہ بچے آپ کے غصے کو سیریس ہی نہیں لیتے جب آپ اپنا چیخنا چلانا یا غصہ کرنا بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا دوسرا نقصان بچے کی شخصیت پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بلکل ہی ڈر سہم جاتا ہے اس کا دماغ فریز ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر غصہ بھر جاتا ہے بچہ شور کا جواب شور سے دینا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے بچے کے ساتھ ہم جس ٹون میں بات کرتے ہیں بچے اسی ٹون میں ہمیں جواب دیتے ہیں یہ ایک نیچرل بات ہے جن لوگوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں بچپن میں ڈانٹ کر یا غصہ گھر کے مار پیٹی یا چیخوں پکار کر کے سمجھایا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ ان کی اندر بھی چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی عادت بن گئی آپ بچے کی عزت نہیں کرتے اب آپ اس بات پر غور کریں کہ جب آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا گھر میں آپ کے ساتھ سوسر دیور نندے آپ کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کیا آپ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ وہ صحیح ہونے کے واپجود آپ کو غلط لگ رہے ہوتے ہیں آپ گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ان کی قریبت یا ان کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی شکل دیکھنا پساند نہیں کرتے ان کی شکل دیکھ کر ہی آپ کو غصہ آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا سامنا نہ ہو بچے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے بچے بہت ہی سینسٹیف ہوتے ہیں جب آپ بچے سے بلاندہ آواز میں یا ڈانٹ کرے گھصے سے بات کرتے ہیں تو بچہ آپ کو صحیح اور خود کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے سو جب بھی آپ بچے سے بلاندہ آواز میں یا گھصے میں بات کرتے ہیں بچہ اپنی بیعزتی فیل کرتا ہے اور اس بیعزتی کا احساس جو ساری زندگی رہے گا بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ والدین کو غصہ دلوا کر کیسے اپنی بات منوانی ہے آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم زیادہ جذباتی ہوتے ہیں ہم وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے یا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا غصے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود کر لیں گے بڑے بڑے وزنی کام جو ہم خود کر لیں گے یہاں باہر کے کام بھی کئی دفعہ خواتین خود ہی کر لیتی ہیں غصے میں آگئے یہ کافی دنوں اور کافی مہینوں سے پڑے ہوتے ہیں کہ مرد حضات ان کو ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں خواتین غصے میں خود ہی کر لیتی ہیں اسی طرح وہ کام بھی کر لیتی ہیں جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے صرف اگلے بندے کو احساس دلوانے کے لیے کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں انسان غصے میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر کام کر لیتا ہے بچے کو پتا ہے کہ وہ والدین سے کام کروانا ہے تو ان کو غصہ دلوانا ہے تو ہماری کام کر دیں گے آپ جتنا بچے پر غصہ کرتے ہیں بچہ اتنا ہی اپنا کنٹرول لوز کر رہا ہوتا ہے یعنی کنٹرول نکل کر بچے کے ہاتھ میں چلے جائے گا جتنا زیادہ کنٹرول بچے کے ہاتھ میں آئے گا آپ اتنا زیادہ بچے کے ہاتھ بلیک میل ہوتے رہیں گے سو یہ تھے وہ سارے نقصانات جو آپ کی چیخنے چلانے اور مار پیٹ سے بچے کی پرسنالٹی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اب آتے ہیں اس میتھر یا ٹرک کی طرف جن کو فولو کر کے آپ بچے کو بغیر چیخیں مارے آپ اپنی بات بنوا سکتے ہیں آپ ان میتھر پر عمل کریں گے تو بچے آپ کی بات بھی مانیں گے اور پر گار خوشیوں سے بھر جائے گا پہلے ٹرک کی طرف آتے ہیں دیکھیں آپ یہ سمجھ نہیں پاسکتے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مارا تو اس میں کی بڑی وجہ کیا ہے غراب پیار محبت سے بچے کو سمجھائے تو یقین کریں آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا ہے ان سب باتوں پر عمل کریں دوسرا یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر والدین یہ گلتی کارے ہوتے ہیں کہ بچے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ماں آواز دیتی ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو بیٹا وہ کام کر لو اور ہاں یہ کام کرنے کے بعد وہ کام بھی کر لینا کچھ دیر کے بعد جب وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ بچے نے یہ کام نہیں کیا تو پھر چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا میں نے آپ سے کہا تھا یہ کر لو وہ کر لو یہ کام آپ کو بچے کو دس بار کہہ کر کروانا پڑتا ہے یقین کریں بچہ وہ کام گیارویں بار بھی نہیں کرے گا آپ بچے کے ساتھ کلیر کٹ بات کریں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے فور ایکزمپل میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں بچوں کو صبح جگاتی ہیں بس کہتے ہوئے کچن میں چلے آتی ہیں بیٹا اٹھ جا سکول کا ٹائم ہو گیا پھر دس منٹ کے بعد آتی ہیں آواز لگاتی ہیں بیٹا اٹھ جا سکول کا ٹائم ہو گیا تین منٹ کے بعد آتی ہیں بیٹا اٹھ جاؤ اب جب دیکھا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر آخر میں آ کر کیا کرتی ہیں کہ جا کر بچے کا کمبل ہی اتار دیتی ہیں اور اسے اٹھاتی ہیں کہ بچہ جاگ جاتا ہے یہ ہر بہت آپ پہلے ہی استعمال کا لیتی پہلے ہی کلیر کٹ بات کریں پوری توجہ بچے کو دیں اور اس کی توجہ حاصل کریں اور پھر کہیں بار بار لاپروہی سے ایک ہی بات کرنے سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور تیسرہ طریقہ جو ہے ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو بات بچے آپ کی مانتے ہیں یعنی کہ بچے کے پوزیٹیو کاموں کی لسٹ اور یہ اتنی انٹرسٹ ایکٹیوٹی ہے کہ بچے خوش بھی ہوں گے اور آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے عمومن بچوں کی ماں کے پاس بچوں کے ایک لسٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نے آج فلان غلط کام کیا اس نے فلان شرارت کی اور جب بچوں کے فادر گھر آتے ہیں رات کو تو ساری شکایتیں وہ ان کو بتاتی ہیں اب آپ یہ کریں کہ یوں نیگٹیو باتیں آپ ان کو بتاتی ہیں وہ نہ بتائیں آپ پھر انہیں اچھی اچھی ہی باتیں بتائیں اس طرح بچے کے بیہیوئر پر بہت پوزیٹیو اثر پڑتا ہے بچے کی جس عادت کو آپ بار بار روپیٹ کریں گے بچہ بات بار بار کرے گا چاہے وہ اچھا ہو یا برا بچہ جب چھوٹا ہاتا ہے تو اس کی ہر بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اس پر زبردستی کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور بچہ جب وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا تو ہمیں غصہ آتا ہے اور بچے کی یہ سب باتیں ہمیں بری لگنے لگتی ہیں سو بچے کی ہر بری آت تو بھول جانی چاہیے ہمیں اور اچھی باتیں یاد رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانی چاہیے چوتھے نمبر پر یہ ٹریک آتی ہے آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے اور بعض اوقات بچوں کی کوئی غلطی ہوتی نہیں والدین کو کہیں اور موقع نہیں ملتا اور جگہ نہیں ملتی تو بچے پر ہی ان کی نظریں ہوتی ہیں جس پر وہ اپنا غصہ نکال دیتی ہیں اگر میاں بیوی میں کوئی نوک چوک ہو جائے تو بیویاں ان کا غصہ بھی بچوں پر ہی اتارتی ہیں یا سو سرال کا کوئی غصہ ہو وہ بھی بچوں پر نکالتی ہیں مان لیں کہ اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی بلکہ ساری غلطی والدین کی ہوتی ہے آج سے آپ احد کریں کہ کسی کا غصہ بھی بچوں پر نہیں اتاریں گی بچے تو وہ انمول پھول ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے جن کے پاس بچے نہیں ہوتے بچے کی قدر ان سے پوچھئے بچے گھر کی رونک ہوتے ہیں تو جی کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کے انڈ کرتی ہوں جلد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ